اسلام علیکم میری یوٹیوب فیملی آپ سب لوگ بلکل ٹھیک تھاک ہوں گے صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے تو آج میں آپ سب لوگوں کے لیے لے کر آئی ہوں چنہ پلاو کی ریسپی بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے گھر میں بیف پلاو چکن پلاو یا مٹن پلاو کو پسند نہیں کیا جاتا بچے وہ چیز نہیں کھاتے تو مدرز کافی پریشان ہوتی ہیں کہ اب بچے کیسے کھائیں تو وہ لوگ جو ہیں آرام سے چنہ پلاو بناتی ہیں اور ان کے بچے خوش ہو کے کھاتے ہیں تو یہ کافی پسند کی جانے والی ریسپی ہے تو چلتے ہیں اب ہم لوگ انگریڈینٹس کی طرف ہم لوگ کو چاہیے تھوڑا سا پیاز اس کے ساتھ ہمیں لہسن ادرک کا پیسٹ اور اچار اور تھوڑی سی سبز مرچے ہمیں چاہیے ہم نے پیاز اور پیاز کو کٹ کر لینا ہے لہسن کو بھی کٹ کر لینا ہے مرچوں کو میں نے اس طرح لمبائی میں بھی کٹ کیا ہے اور راؤن میں بھی کٹ کیا ہے لہسن ادرک کا پیسٹ بنا لینا ہے اچار اگر آپ لوگ کے گھرمی نہیں ہیں اگر آپ لوگ بائی کرنا چاہتے ہیں تو بائی کر لیں لیکن اگر گھرمی ہے تو اٹس سوکے اور اگر نہیں ہے تو بھی اٹس سوکے اس کے بعد اب ہم لوگ چلتے ہیں سپائسیز کی طرف ہم لوگ اس میں سپائسیز کون سے اٹ کریں گے یہ ہم نے یہاں پہ لے لینا ہے زیرہ تیز پتہ بڑی اور چھوٹی الائچی اور اس کے ساتھ ہم نے کالی میس لینی ہے لونگ لے لینے ہیں اور ہم نے لونگ جو ہیں وہ آپ لوگ جتنے بھی اٹ کرنا چاہیں کر سکتے ہیں اور زیرہ جو ہے وہ میں تھوڑا سا زیادہ استعمال کر رہی ہوں لیکن اگر آپ لوگ زیرہ تھوڑا کم استعمال کرنا چاہتے ہیں تو بھی اٹس سوکے اس کے بعد ہم لوگ آئل لیں گے فلیم آن کریں گے اور میڈیم فلیم پر ہم ان سب آئل کے اندر ثابت گرم مسالوں کو ہم لوگ تھوڑا سا کڑکڑا لیں گے تاکہ اچھا اس سے ٹیسٹ آ جائے آپ لوگ نے یہ دہان رکھنا ہے کہ فلیم جو ہے وہ ہمارا میڈیم رہے فلیم بہت زیادہ ہائی نہیں ہونا چاہیے کیونکہ جب فلیم ہائی ہو جائے کسی بھی کیوکنگ کے کسی بھی پوائنٹ کے اندر تو ہمارا برتن بھی خراب ہو جاتا ہے اور پھر ہماری امیوں کا موڈ بھی خراب ہو جاتا ہے تو اس کے بعد یہ ہم نے اب لے لینے پیاس ہم نے پیاس کو اس کے اندر ایٹ کر دینا ہے اور گولڈن براؤن ہونے تک ہم نے اس کو کوک کرنا ہے it's up to you کہ آپ لوگ کتنا اس کو گولڈن براؤن کرنا چاہیں گے جتنا زیادہ آپ اس کو گولڈن براؤن کریں گے رائس کا کلر اتنا ہی دارک ہوتا جائے گا جتنا آپ میڈیم رکھیں گے اس کو تھوڑا سا ہوتا ہے تو اتنا ہی رائس کا کلر اتنا ہگے اس کے بعد جبپて بروڈن کر لینا ہے please پá ROOP اور پیاس پپا بروڈن ہو چکا suggestion جب آپ تواشھ و آیٹ کریں گے Although پانی کے بھارے سے چھین騙 و آیٹاً اس کے بعد آپ ایک والے بھارے کو شڑھ نہ کر روکانجا نمک پانی کی کا ادھی نہیں چاہamientos اس کے اندر ایک بھارے جاتی ہے ایک ع видел روح soon تو آپ لوگ باہر سے لے لیں اور اگر پھر بھی نہیں لے سکتے تو اٹھ سوکے آپ اس کو تھوڑے سے ٹوماٹر کا استعمال ہے تو اس کے بعد آپ نے اس کے اندر رائس آٹ کر دینا ہے پانی آٹ کر دینا ہے اور پھر آپ نے اس کو جب تک پانی خوشک نہیں ہو جاتا تب تک آپ نے اس کو کوک کرنا ہے اور بعد میں آپ نے دم لگا دینا ہے رائس میں نے یہاں پہ جتنے لینے ہیں آپ نے اگر ایک گلاس رائس لینے ہیں تو آپ نے پانی جو ہے وہ دو گلاس اس کے اندر اٹ کر دینا ہے تاکہ پھر رائس اچھا طریقے سے کوک ہو جائیں ہمارا رائس بنانے میں ڈبل کا حساب ہوتا ہے ہم ڈبل ہی پانی اٹ کرتے ہیں اس کے اندر تو یہاں پہ آپ نے اس کو میڈیوم فلیم پہ آپ نے اس کو کوک کرنا ہے اینڈ پوائنٹ پہ اس کے بعد آپ نے بلکل دم پہ لگا دینا ہے چولا بہت تھوڑی سی آنچ رکھنی ہے اور اس کے بعد آپ نے توے کے اوپر دم لگا دینا ہے اور رائیتہ آپ لوگ جیسا بھی کھانا چاہے آپ کھا سکتے ہیں اس کے ساتھ میں نے تو رائیتے کی ریسپی جو ہے وہ اپنی اپلوڈ کر دی ہے آپ لوگ چاہیں تو اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں وہ بھی کافی مزے گا رائیتہ ہے لیکن اس کے اندر کافی ورائیٹی ہے انگریڈینٹس کی آپ اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں اس کو کوپی کر سکتے ہیں تو خوبصور آپ لوگ کو میری آج کی ریسپی پسند آئی ہوگی اگر آپ نے اپنا فیڈبیک مجھے لازمی دیجئے گا اللہ حافظ